انہیں دنوں زمیر جعفری صاحب بھی تھے جو نے بعد میں کتاب بھی لکھی پریس ان چینز اور اس کے اوپر بھی بڑی لے دے ہوئی یہ بتائیے کہ آپ کی اپنی زندگیوں پہ آپ کی معاشی زندگی پہ آپ کی اور جو دوسرے آپ کے ساتھی تھے جن اخبارات کو سختیوں کا سامنا کرنا پڑا کیا اثر پڑا؟ بہت برا اثر پڑا جی معاشی طور پہ تو بالکل آپ سمجھیں کہ تباہ ہو گئے لوگ لیکن ہمیں کوئی ملال نہیں تھا کیوں کہ یہ ہماری اپنی چائز تھی بائی کنوکشن ہم نے کیا ہم نے کوئی اس کو جوب نہیں سمجھا روزگار کے لیے نہیں کیا تھا بائی کنوکشن کیا کیونکہ جتنی پہلی تنخواہ میری ساڑھے چار سو روپے تھی اور وہ بڑے آرام سے میں گزارتا تھا اس میں لیکن یہ جب زیاؤلک کا دور آیا نا پھر پیسہ آنا اس میں انبالمنٹ شروع ہوئی اس زمانے کے جو صحافی تھے جو آج بھی ہیں آئیر احمان صاحب تھے اور بہت سے صحافی ہیں زیاؤدین صاحب ہیں شاہد اور احمان صاحب تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ بیشمار صحافی ہیں جن کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ کے اس پورے ٹرنیور میں ملاقاتیں ہوئی ہوئیں گی وہ معاشیلات سے بہت کمزور تھے اور اکثر جابلس رہتے تھے یعنی بیروزگاری ہی کاٹی ہیں لیکن انہوں نے اپنی کنوکشن نہیں چھوڑی حتیٰ کہ جب یہ زیاؤلہ کے خلاف جب مومد چلی ہے جس صحافیوں کی بہت بڑی تو اس میں بیشمار لوگ جیلوں میں گئے اور ان کی فائملیز نے بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا کیونکہ ظاہر ہے نا کہ اب آپ نے جو روز مرہ کی چیزیں ہیں وہ تو آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے نا اور وہ لیکن اس زمانے میں وضاداری بھی بہت تھی اور لوگ ایک دوسرے کی مدد بھی بہت کرتے تھے اچھا عاصف صاحب یہ تو مارشللہ کے زمانے کی بات تھی بہت سختیاں تھی ظاہر ہے اگر اخبار میں کچھ نہیں ہے تو اخبار کی آمنری بھی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ورکرز کو تنخواہیں بھی نہیں ملتی لیکن آپ کیا سمجھتے یہ کیا ہوا ہے کہ آج کل کے دور میں بھی بڑے بڑے اداروں میں بھی تنخواہیں نہیں ملتی اشتہارات کی طلب ہے لیکن تنخواہیں دینے کی ارج نہیں ہے مالکان میں اور اس میں مالکان کا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کردار رہا ہے دیکھیں میں ایک پچھلے سوال کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات آپ اور کو بتا دوں کہ اس زمانے میں صرف اشتہارات ہی نہیں تھے جن کو پاند کیا تھا اس زمانے میں کاغذ کا کوٹا بھی آپ کو لینا پڑتا تھا اور وہ گومٹ دیتی تھی اور امن کا کوٹا اتنی بند کر دیتے تھے وہ پھر ہم ادار لے کر اخبار چھاپتے تھے یہ ایک جو آپ نے بات کی ہے یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے جی دیکھیں مارشاللہ کے بعد بھی صرف ڈان جنگ اور یہ بروقت اچھی تنخواہیں دیتے تھے جنگ میں دو بونس بھی ملتے تھے اس کے لئے وہ ہے کہ یہاں سے اخبار نکلا فرنٹیر پوسٹ وہ بھی تنخواہیں دیتے تھے اور نوائے وقت نوائے وقت تنخواہیں دیتا تھا لیکن کام تھی لیکن وہ بروقت مل جاتی تھی لیکن اس کے علاوہ جو اخبارات تھے جن میں خبریں تھا نکلا وہ چھے چھے مینے تنخواہیں نہیں ملتی تھی اس پر اور وہ تو ایک ایسا بگار کم تھا جہاں صافیوں کا استحال کیا جاتا تھا انہیں مارا جاتا تھا اور انہیں بتمیزی کی جاتی تھی ان کے ساتھ یہ جو آیا ہے یہ کوئی ویسے نہیں آیا جی جو اب کیا آپ بات کر رہے ہیں یہ ایک ڈیلیبریٹلی ایک پلاننگ کے تحت ان لوگوں نے جو کہ اس ملک میں رول کرتے ہیں صحیح لوگ اور وہ لوگ ہیں جو زیاءالحق کی منٹیلیٹی کے جرنلز ہیں جو اپنے آپ کو اقلی کل سمجھتے ہیں انہوں نے باقیدہ پلاننگ سے میڈیا کو ختم کرنے کے لیے اس کو دبانے کے لیے یہ ساری پلاننگ کی ہے جس میں انہوں نے اشتہارات اور یہ گورنمنٹ جو آئی یہ ان کے لیے آپ کو پتہ ہے یہ پپٹ گورنمنٹ ہے جو وہ کرتے کل ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں لیکن یہ بتائیں کہ جو میر خلیل الرحمان جیسے لوگ جمیل الرحمان میر شکیل الرحمان مجید نظامی عارف نظامی ان کو کیا اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ آپ تنخواہیں نہ دیں آپ نے کھاتے بھرتے رہیں اور ورکرز کو تنخواہیں نہ دیں جنگ کو ڈان کو کوئی ضرورت نہیں ہے اشتہارات کی وہ اتنی بڑی امپائرز ہیں ڈان والوں کو تو پتہ ہی نہیں ان کے کتنی کم پنیاں اور کتنا پیسہ ہے اسی طرح میر شکیل الرحمان کی بھی بہت بڑی امپائر ہے جس میں ان کے لیے یہ پینٹ ہے اخبار لیکن دیکھیں یہ جب انہوں نے پلاننگ کی تو مالکان نے یہ پلاننگ کی کہ ہم یہ روکیں گے صحافی ایریٹیٹ ہوں گے وہ مظاہرک کریں گے وہ پریشر ڈالیں گے ہم پھر اس کو گین کر لیں گے اور اس کا فائدہ ہوا انہوں نے مواجبات لے لی ہیں اپنے ورکرز کو نہیں دیئے خود لے لی ہیں یہ مالکان کی پلاننگ تھی وہ ان کی پلاننگ تھی پھر انہوں نے جب دیکھا تو اس کا تو مطلب ہے آپ مختلف کیریکٹرز کی بات کر رہے ہیں اس میں صرف جی ایش کیو یا جینیل شامل نہیں ہیں اس میں سیاستدان بھی شامل ہے اور اس میں کاروباری حضارات کاروباری حضارات بھی شامل ہے اور مالکان شامل ہیں جنہوں نے مل کے اب میڈیا سے تو سب تنگ ہیں اور سپیشلی یہ پرنٹ میڈیا کے بعد یہ الیکٹرونک میڈیا اور سوشل میڈیا آنے کے بعد تو بہت ہی تنگ ہیں لوگ قابو کرنا بہت مشکل کام ہے لیکن پرنٹ میڈیا کا سب سے زیادہ افیکٹ ہوا کنٹرول الیکٹرونک میڈیا کنٹرول کرنا ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ کیبل پہ ہے وہ روک دیتے ہیں پرنٹ میڈیا کو تو نہیں روک سکتے تھے اس لئے یہ مختلف فیکٹرز نے مل کر یہ صورتحال پیدا کی ہے اب اس میں جب انہوں نے دیکھا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اس کے باوجود بھی قابو نہیں آ رہے تو پھر گرفتاریاں کی گئی جیسے پہلی دفعہ ہسٹری میں جنگ کا جو ہے وہ چیف ایڈیٹر گرفتار ہوا ہے لیکن اس کی تو کہانی اور ہے نا جو بھی ہو آپ اخبار کے مالک ہوں اور ساتھ میں سات سو آٹھ سو ملین روپے کے آپ کے واجب والعدہ ٹیکسز ہوں جو آپ نے ویڈھولڈ کیے ہوئے ہیں تو اس جور میں تو پکڑا جائے گا نا وہ اس کی وجوہات کی بات نہیں کر رہا اسے پہلے کیوں نہیں پکڑا اب اس کو وہ جو اس کی ویکنس ہے اس کو بطور لیور اب استعمال کیا گیا میں وہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میں کمزوری ہوگی تو پھر آپ پکڑے جائیں گے بھلے آپ کو کوئی بھی پکڑے اس میں پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مسئلہ رہا ہے نا دیکھیں یہ پہلی دفعہ ہوئے ہے کہ جو جنرلسٹ ہے وہ کسی ویکنس کی وجہ سے پکڑا گیا زیاوڑک کے دور میں کوئی نہیں کہہ سکتا تھا وہ ایک بالکل الگ زمانہ تھا اس میں تو بچارے سب نے قربانیاں دیں سب نے سفر کیا اس میں تو اس میں آپ یہ بتائیں کہ پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے ایک ارتکائی عمل ہے جس سے گزرائے کہانی وہی ہے کہ مالک زیادہ سے زیادہ پیسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے اس کے خاطر وہ سمجھوتا کرنے پہ بھی آمادہ ہو جاتا ہے بھلے وہ سیاسی حکومت ہو بھلا مارشلہ ہو تو آپ کو جو بدگمانی ہوئی جو مایوسی ہوئی وہ کیا اس وجہ سے تھی کہ جو صحافت جو ہے وہ کمرشل وینچر میں تبدیل ہو گئی مجھے مایوسی اس لیے ہوئی کہ یہ ایک کاروبار بن گیا صحافت نہیں رہی اور اس کو انہوں نے بطور کاروبار میں جو ہتکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں وہی صحافت میں استعمال کرنے شروع کر دیئے جس کی وجہ سے زیادہ مایوسی ہوئی اور اب مطلب اس سے پہلے بھی تھا کہ آپ مالک کی مرضی کے بغیر کوئی خبر نہیں چاپ سکتے تھے کوئی کوئی ایک پالیسی دے دیتا تھا لیکن وہ ایک لیمٹ تک ہوتی تھی اب تو یہ ہے کہ بہت چھوٹے لیول پہ چلے گئے ہیں بہت چھوٹے لیول پہ یعنی اتنے ویسٹ انٹریسٹ آگئے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے اور میں تو آپ سے کہوں گا کہ سارے کو سٹڈی کر کے کیونکہ آپ بکس لکھتے رہتے ہیں آپ مسٹر ہے اس پہ تو آپ کتاب لکھیں دیکھیں میں کتاب لکھوں گا تو یہاں تو نوے فیصد صحافی میرے خلاف ہو جائیں گے یعنی بہت بڑے ایڈیٹر ہیں وہ مجھے کہا گر تھے کہ تمہارے ایک مضمون کی خاطر ایک ویکلی ریپورٹ کی خاطر مجھے جو پریس انفرمیشن ڈیپارٹمنٹ سے اشتہار ملتا ہے تین چار لاکھ روپے کا اسے میں محروم ہو جاؤں تو اب اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے اسی طرح اور بہت ساری مثالیں ہیں چاہے وہ آپ اخبار کو اس کو جنگ کو دیکھ لیں چاہے آپ نوائیوہ گروپ کو دیکھ لیں موسیقی